اس کے ساتھ ساتھ ریزر کی جو ٹائپ سے جو آپ بوڈی ریزر اور فیشل ریزر میں کیا فرق ہیں اور فیشل ریزر کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اپر لپس کیسے کرنی ہے میں نے ریسرنڈی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور آپ کی جتے بھی کوسٹرن سے ریزر کو لے کے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے سب کی آنسر موجود ہیں اسلام علیکم جیسے آئیشہ اینڈ ویلکم دادا آئیشہ بیٹری پیریز تو آج اس پیلیس پر بات ہونے لگی ہے کہ آپ اپنے آرمز کو کس طریقے سے شیف کر سکتے ہیں جو فیشل ریزر ہے اس کو آپ ہینڈز پر یوز نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیشل ریزر کی ضرورت پڑے گی اپنی فنگرز کی ہیرز ریموف کرنے کے لیے اور بوڈی ریزر کی بات کی دو ٹائپ کی ریزر ہوتے ہیں ایک یہ ٹائپ آپ کو ڈبل بلیڈ کے ساتھ نظر آرہی ہے ایک وہ جو ویڈ یا میکس فیکٹر کے آپ کو نظر آتے ہیں اگر ان کی ڈیفرنس کی بات کی جائے تو ایک لہیدر ٹوپک ہے وہ میں ڈسکس نہیں کری جس میں نے آپ کو ٹائپس دکھا دیا ہے اور میں نے تقریباً چار ماہ سے اپنے جو ہینڈ پر ریزر یوز نہیں کیا اور میں کافی دیر سے تعلیمی تھی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں لائف ریزرٹس اس کے کیونکہ پھر صاف بازو اور اس کے اوپر میں ریزر چلا گیا کہ یہ ساف ہو گیا ایسے طریقے مجھے نہیں آتے خیر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جو دوسرے والا ریزر ہے میکس فیکٹر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کو دراز کے سٹور سے ایزیل ہی مل جائے گا اور یہ ہے بہت بہت ریزنیبل لائک آپ کو سکس کا سیٹ ملتے ہیں اس کی پرائز ون ففٹی سے سٹارٹ ہو کے ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹین تک ڈیفرنٹ بجز پر سیل ہو رہا ہوتا ہے تو خیر اس کو میں کھوم ریزر بھی کہتا ہی کیونکہ اس کی شیپ ہوتی ہے گھوم کی طرح بنی ہوتی ہے اور بہت ہی ایزیلی یوز ہو جاتی ہے اس کی جو بیک پر لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے کہ سٹینلیس ٹیل بلیڈ ہے پلانٹینیم گوٹیڈ ہے اور ساتھ سنگل ایج ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے بلکل بھی کٹنے لگتے یہ ہوتا ہے کہ تیز ریزر ہے تو آپ کو یہ ہوگا کہ کٹ لگے کہ نہیں میرے تو آج تا کوئی کٹنے لگے بگے آپ لوگ نے فل احتیاط کرنے گرہ فرسٹم یوز کر رہے ہیں تو فیک نیلس مجھے اتاننے پڑ گئے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ریزر یوز نہیں ہو رہا تھا خیر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب جی بات کرتے ہیں کہ کس ڈریکشن میں اس کو یوز کرنا ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ جس طرف آپ کے ہیرز ہوگے آپ نے اسی ڈریکشن میں یوز کرنا ہے اس سے ہوگا کہ آپ کے اگر سینسیٹیب سکین ہے تو آپ کو کوئی بھی ریٹیشن نہیں ہوگی لیکن فیس میں میرا حساب بالکل ایسا ہے لیکن اگر میں ہاتھوں کی بات کرو تو میں اگر اس کو اپوزٹ ڈریکشن میں یوز کروں نہ آرمز کے اوپر تو مجھے زیادہ اچھا ریزرٹ ملتا ہے ایس کمپیر ٹو میرے ہیرز کی ڈریکشن کے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ہمیشہ کوئی مشروعائزنگ اپلائی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ریزر تو آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے اس کو ہیرز کی ڈریکشن میں کیا مجھے وہ ریزرٹ نہیں ملے لیکن جب میں نے اس کو اپوزٹ کیا تو میرے اچھے خاصے ہیرز ریموو ہو گئے ہیں سیم اسی میرے سر سے آپ نے فل آم کی ہیر ریموو کر لینے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سکین ٹرائے ہو گئی ہے تو آپ نے دوبائے سا ہیر ریزر تھوڑی سی لے کے پھر ہیر موو کرنے تو آپ دیکھیں کتنی کلیر میری سکین ہو گئی ہے لیکن اب بات کرتے ہیں فنگر کی اور ہینڈ کی وہاں آپ نے یہ والا ریزر یوز نہیں کرنا کیونکہ فنگر پر اگر آپ یہ والا ریزر یوز کرے گے تو آپ کا کٹ لگ سکتا ہے اس لئے فنگر اور ہینڈ کے لیے آپ نے جو فیشل ریزرن ہے ڈنکل والا آپ نے وہی یوز کرنا اور میں ایسے ہی کرتی ہوں باقی یہ کہ اگر میری گروتھ کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھ لیا کہ چار ماہ میں کیا گروتھ آئی ہے تو ہر ایک اپنا حساب ہوتا ہے کسی کی گروتھ جلدی آ جاتے کسی کی کم آتے کسی کی تھک بال آتے کسی کی تھین آتے ہیں یہ آپ کا اپنا حساب ہے ریزر سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیم اسی میزر سے آپ نے ہینڈ کے بھی ہری موف کر لینا ہے تو یہ ہوتی ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ اور میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا ہے کہ جب میں ریزر کر لیتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم یا آلویرہ جل کو اپلائی کر لینا ہوتا ہے ویڈیو چھے لگی ہے پلیس لیکھ دے ویڈیو اور پہلے سپنی نیتے سبسکرائب دے پہلے تھانکیو سو مچ پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ